نمشکار دوستو میں ہوں جیتو اور میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جیتو ریولیوشنری فارمر میں تو اکثر کمنٹ کے ماتجم سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ایک بار پلیز جائیں اور مونویر کنڈو سر کے فارم پر وزٹ جرور کریں تو دیکھ سکتے ہیں یواؤں کے بیچ میں بھارت ورس میں جو پشو پالک ہیں ان کے بیچ میں جو ایک انہوں نے چھوی بنائی ہے اپنی امانداری کے آدھار پر یہ کافی سراہنیا ہے پشو دھن مرہ کا پشو دھن جو کی دودھ اتپادن شمتہ میں کافی سراہنیا ہے سندرتہ میں سراہنیا ہے وہ پورے بھارت ورس میں اور تقریباً بھارت ورس کے ہر ایک پردیش میں آپ نے اپنے پشو دھن کو پہنچایا ہے یہ کافی سراہنیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اسی کڑی میں آج ایک بار پھر ہم مونویر کنڈو سر کے فارم پر جو وزٹ کرتے ہوئے ان کا جو پشو دھن ہے اسے یہاں پر کور کرتے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں جو ٹیٹس کے بیچ میں جو سپی سپیسنگ ہے اتی سراہنی یہ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح وکشت دودھ کے کوپ ہیں اور مونویر کنڈو سر کے ہی فارم پر دیکھ سکتے ہیں کرناٹک سے یواؤں جو ہیں پڑے لکھے ہیں ایڈوکیٹڈ ہیں اور وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو سر میں تہی دل سے آپ کا سواگت کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں نمسکار سر سب سے پہلے میں میرے دیشوا سی ہوں میری طرف سے آج اوڑ کے نمسکار جب کوئی باہر پردیش سے جب آتا ہے تو کس طرح سے آپ اس کو پشو دھنچائی نت کرواتے ہیں سیلیکٹ کرواتے ہیں ان کی کس طرح سے سنتوشتی کرتے ہیں اس کے بارے سر ایسا آئے جو باہر سے آدمی آتے ہیں ان کو مورا کے بارے میں اتنی نولیج تو ہے نہیں یہ کہہ رہتے ہیں ہمارے اوپر وشواس کر کے آتے ہیں اور ہم ان کا وشواس توڑتے ہیں تو کیوں نہ ایسا کام کیا جائے کہ ان کو اچھی چیز دلا کے اور ان کو لوٹا نہ جائے تاکہ یہ آگے پھر رہی آنے اوپر وشواس کر سکے تو ابھی میں آپ کی جسٹی بات ہوتا ہے کہوں ایک مہینے پہ لے گی ایک بندے نے نو لاکھ روپے ایک کے اکاؤنٹ میں ٹرانسپر کروا دیئے اور وہ اکاؤنٹ میں ٹرانسپر کروانے بعد اس بندے آپ میرے سے دس دن سے لگا تار باتیں ہوتی رہی رہی ہو کرے مونویرو ایمارا سولیشن کروا دو کہ جس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسپر کروا دیئے پیئیمنٹ ہے نہ تو وہ فون اٹھا رہا ہے اور نہ وہ بات کر رہے آپ اس بندے سے دیکھو بھائی جو ان کی ڈیریکٹ ڈیل ہوئی تھی میرے کو تو اس بارے میں پتہ نہیں میں نے تو ان کو کہہ دیا کہ اگر دیکھو میں ہوتا تو میں تو اس کا پورا حساب کتاب کر کے دیتا ہے آپ کو ایک ادار ہے تو ایک سال پہ لے گی بات ہے ہماری ایک ڈیل تھی بھی 40 لاکھ روپے کی تو اکیس میں سے تھی وہ ہماری ایک ڈیل تھی بھی بیٹ لائن کی بہن سے سارے بھی میکن کے لیے لیے انہوں نے پرپس سے آگے نسل صدار کے لیے تو ان کے ایک لاکھ بیش دار روپے میرے ٹرانسپورٹیشن تھا جو تین گاڑیوں کا وہ ان کے اکاؤنٹ میں میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا تھا اور ان کو وہاں پہ کیس دے دیا کس کو ڈرائیوروں کو جو گاڑی لے کے گئے تھے ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ والوں کو کیس دے دیا تھا وہاں پہ جس کے کارنے وہاں پہ کیس دینے کے بعد میرے پاس تو ایک لاکھ بیش دار پہ میرے کاؤنٹ میں زیادہ ہو گیا لیکن 20 دن کے بعد جب میں نے اپنے سی اے سے جو ہے میں اس سے اپنی ڈیٹیل نکلوائی تو میرے کاؤنٹ میں ایک لاکھ بیش دار پہ زیادہ بولیا تو میں ایک لاکھ بیش دار پہ زیادہ کہاں سے آئے ہیں کافی تینسن کاٹ گاڑیاں کافی نکلتی دی دس گیارہ گاڑیاں مہینے کی جاتی دی ہماری تو میں نے کافی سوچ بچار کے دیکھا کہ یہ ایک لاکھ بیش دار پہ وہاں سے گاڑیاں کرایاں نہیں دیا ہم نے تو وہ وہاں سے آئے ہیں آپ کو ٹرانسپورٹ والوں کو پہ کرنا تھا ہاں تو لیکن وہ انہوں نے وہ ہی پہ کر دیا وہ وہیں پر اور وہ پیمنٹ میرے کو بھی دے دی اور وہ ٹرانسپورٹ کا آپ کو بھی دے دیا گلتی سے اور ڈائریک ٹرانسپورٹ والے جب بھینس کو وہاں پر چھوڑ ٹرانسپورٹ والے آپ کے پاس پیسے لینے کے لیے نہیں آئے تو وہ ڈیڑھ لاکھ روپے آپ کے پاس ایک لاکھ بیش دار روپے سر ٹھیک ہے وہ زیادہ دکھا ہے وہ ایک لاکھ بیش دار روپے زیادہ آنے میں نے پھر ان کے اکاؤنٹ سے ان سے بات کی بھائی صاحب ہے آپ کی کچھ پیمنٹ ہمارے طرف ہے یا آپ کے کچھ حساب کے لیے نہیں وہ بولے کی بلا نہیں مانگر سر آپ کا بلکل کلیر ہے حساب ہماری طرف سے تو پھر میں نے ان کو یاد لیا بھائی جی ایسے 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 آپ کی پیمنٹ ہمارے سپاس سجادہ آئی ہوئی ہے اور آپ حساب لگا کے دیکھو میں نے ان کے دو دن کے بعد پھر ان کے بیش دن کے بعد ملک بیش دن بعد میں نے اپنا جو ریکوڈ تھا وہ چیک کروایا اور اس کے دو دن بعد ہاں ہاں وہ ان کی پیمنٹ ایک لاکھ بیش دار روپے ان کے اکاؤنٹ پر ریٹن کی تو یہ کیس جو میرے میتر باہر سے آتے ہیں بہنس کرید نے جو یہاں سے سیل کرتے ان کو دلاتے اور آگے لے گے جاتے ہیں وہ ان کو ایک ہی سلا دوں بھائی جی نام کے پیچھے بھاگو پیسے پیچھے نہ بھاگو اگر نام ہوگا پیسے آئی ٹومیٹک آئے گا آج میرے پاس یہ کرناٹک سے بھائی کھڑے ارجن ملک اگر آج میں ان کو یہ گاڑی اچھی دلا آگ دوں گا تو یہ آگے میرے پاس پھر دو بھارا گاڑی لینے آئیں گے اگر میں ان کو آج ہی لوٹ کے چھوڑ دوں گا کھا لو کندا کھا جا اور ان کو نکلی کچھ نسل کی بہنسے دلا دوں گا یہاں سے تو یہ آگے تھوڑی آئیں گے ریانہ میں تو ملک کارجن سر ہیں کرناٹک کے ڈسٹک بیلگاہوں سے سر آئے ہیں دیکھ سکتے ہیں ان کے بڑے بھائی بھی یہاں پر آئے ہیں کافی سر آئے ہیں تو میں آپ کا تجربہ ضرور جاننا چاہوں گا کس چیز سے پر بھاویت ہو کر کے آپ اتنا لنبا سفر تیہ کر کے یہاں پر آئے ہیں میرا ایک دوست ہے سر چکوڑی میں چکوڑی کے پاس سنچان وڈی بول کے گاہ میں ان کا فارم کو وزٹ کیا تھا میں چکوڑی سبھی بیسے اور ملک کلڈ دیکھ کے اچھا لگا سر مجھے تو وہ بھائیسے کہاں سے گئی تھی مونویر کنجو سر کے پاس سے آئے تھا اچھا ان کے پاس سے بھائیسے گئی تھی آپ کے بیلگاہوں سے کتنا کلومیٹر دور ہے چکوڑی چکوڑی سیونٹی فائی کلومیٹر ہے سر سیونٹی فائی کلومیٹر آپ بیلگاہوں سے پہلے ان کے فارم پر گئے وہ پشوڑھن کو دیکھا آپ نے بریڈ میں بھی دیکھا اور ملکیلڈ میں بھی دیکھا تو دودھ بھی آپ کو اچھا دیکھنے کو ملا تو اچھیک ہے تو اس سے پھر آپ نے کونٹیکٹ نمبر مونویر کنڈو سر کے لیے اور پھر وہاں سے آپ یہاں پر بھیس خریدنے کے لیے آئے ہیں تو کتنی بھیسے آپ لے جانا چاہتے ہیں سات بھیسے لے جانا چاہتے ہیں سات بھیسے اس لوٹ میں لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کتنی ایکڑ جمین ہے وہاں پر فورٹی فائی ویکڑ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر بھارت میں پرتی کسان جو ایوریج جو کھیت آتا ہے وہ دو ایکڑ آتا ہے تو سر کے پاس 45-45 اکڑ جمین ہے تو اچھی خاصی جمین ہے اور ڈیری فارمنگ میں آپ آنا چاہتے ہیں ایڈکیشن کوالیفیکیشن کیا کچھ ہے آپ کی ڈپلوما سیویل ایک ہوئے سر اور بی ایسی ڈگری ایک ہوئے سر بی ایسی کر کے اور ڈپلوما سیویل میں کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بی ایسی ایکسٹرنل کیا ہوں سر بی ایسی ایکسٹرنل کیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یو آہر ان کے جو بڑے بھائی ہیں تو چکوڑی جو بیل گاؤں کے پاس ہی ہے جن سر کا نام آپ نے بتایا ہے کہاں پر آپ دیکھ کر کے آئے تھے چکوڑی اندہ ہاتھ اندہ ہاتھ اندہ کلومیٹر ہے اللی سنکنوڑی اندہ ہاتھ اندہ سن اوری دے تو دیکھ سکتے ہیں کنڑ میں آپ نے بتایا ہے کہ اسی کے پاس ہے گاؤں اور وہاں پر سنتوز سر ہے سنتوز پٹل بول کے ایک میرا دوست ہے اور فارمہ ہوگی ویزٹ ماند بندی دے ہمیں لے ایمیگلو تمہار چھنا گی دے ہمیں لے مل کلڈ چولے ہی دے سا ہمیں لے آل ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں تو سنتوز سر یہاں سے جن کا نام انہوں نے بتایا ہے کتنی بہنسیں آپ کے پاس سے لے کر کے گئے تھے بھائی جی اسے چاہیے پتھو میرے کو بھی یاد نہیں کتنی بہنسیں جا چکے ہیں ان کے پاس تو وہاں پر ڈرائی کرنے کے بعد وہاں پر سیل کر دیتے ہیں کسانوں کو اور پھر وہاں سے دیرے دیرے بھی ان کے پاس ہمارے یہاں کے لوٹ ہے جو دیلیوری ہونے سٹارٹ ہوگی ہے اور آج تک ہم ملے نہیں ہے ملے نہیں ہے یہ بھائی یہ بھی بتا دے گے بیسے ہی فون پر بارتلا ہو دے اکاؤنٹ میں پیمنٹ آ جاتی ہے اور بیسے یہاں سے چلی جاتی ہے آپ بیج دیتے ہیں اور جب آپ بیسے بیجتے ہیں تو جو بھینسوں کا جو دور اتپادن چمتہ بتاتے ہیں مان لو آپ نے بتایا کسی سولہ لیٹر نکالے گی سترہ لیٹر دے گی تو اس کے لیے کیا پھر سر اس کے لیے تو میں آپ کو ایک ادھان دیتا ہوں آج میں اپنا نام کیوں کمارہ ہوں میں کیونے اپنی لیے پر کی وجہ سے کمارہ ہوں اور جو میں گاڑی میں بندے بیجتا ہوں انٹرٹیکر بولتے ہیں جن کو دیکھو پیمنٹ تو ان کو دینی ہے تنکھا تو انہوں نے دینی ہے کیئر ٹیکر جو ہے کیئر ٹیکر ہے جو یہ لڑکا اب یہ ان کے ساتھ جائے گا بہنسے لے کے ٹھیک ہے اس کو ایسے لگا لے 50% ڈوکٹر ہے ٹھیک ہے راستے میں بیش ہوئی کیر ہے بکھار ہے تیمپریچر ہے کئی بار کہتے ہیں بچے راستے میں زیادہ ختم ہو جاتے ہیں دیکھو امرجنسی جیادہ دکت ہو جاتی ہے تو بچہ ہو جائے نہیں ہمارا بچہ نہیں مرے گا گاری میں تو جو میل کاف یا فی میل کاف جو ماں کے ساتھ جاتا ہے اس کی اور اگلے کے میں یہاں دودھ ہی نہیں کہتا اگلے پھارم پہ دودھ تیار کر کے دیتا ہوں اگر آپ نے مان لو کسی بھینس میں 16 لٹر دودھ بتایا ہے ہاں تو وہ 16 لٹر وہ اگلے ایک خھٹے پہ تیار ہوگا جی اس کے خھٹے پر جا کر کے ان کے پھارم پر جا کر کے بھینس ہوگی وہ وہاں پہ 16 لٹر ہی دے گی ٹھیک ہے تو آپ اس کے لیے اس بھینس کے لوٹ کے ساتھ ایک بندے کو بھیجتے ہیں بندے کو بھیجتے ہیں اور وہاں جب تک دودھ تیار نہیں ہوتا وہ وہی پہ رہے گا جب تک چاہے وہ دس دن لگ جائیں دس دن لگو سات دن لگو آٹھ دن لگو ٹھیک ہے لیکن نیکچولے پانچ سا دن اندر بھیجتے اب انہی ریپورٹ اچھی دینے لگ جاتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہریانہ میں جو دانا چارہ ہے اور جس طرح کی ان کا رکھ رکھاؤ کیا جاتا ہے وہ پریکٹس تھوڑی سی الگ ہوتی ہے تو اسی لیے آپ کو بھیجتے ہیں تو کتنے دن آپ رہ کے آتے ہو کبھی پان دن میں بھی ہو جاتا ہے سیلنگ جی کبھی چھے دن میں بھی لگتا ہے کبھی چار دن میں بھی بس روٹنگ آ جاتا ہے سیٹ ہو جاتا ہے تو جتنا یہاں سے آپ کو بتا کے بتایا جاتا ہے کہ تقریباً اتنا دودھ نکالے گی اتنے پاس سیٹ کر کے اور پھر آپ اس کو بتاتے ہیں جیدہ بھی ہو جاتا ہے کسی کسی کیس میں جیدہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو جیدہ ملتے ہیں تو آپ کو کیا کچھ انا ملتا ہے میرے ہوں ہزار پانس روپیہ دے دیتے ہیں ہمالی خوشی ہوتے ہیں چلو بہت بڑی دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک جس کے گھر ہے مرہ اس کا اونچہ ہے ترہ یہ دیکھ سکتے ہیں پرثم انیکو بارین کے پشودھن پرثم جو ستھان ہے وہ پرابت کرتے ہیں ملتا ہے